موسیقی موسیقی بیساکھی کے دن ہی میں نے سنا ہے کہ گروہ گوبین سنگھ نے پانچ پیارے تیار کیے تھے انہوں نے سب سکھوں کو مکھے کر کے اس دن بولایا اور بلا کے انہوں نے کہا کہ مجھے ایک سکھ کا سر جائی ہے سکھوں کی سبا بیٹھی ہوئی تھی گروہ گوبین سنگھ نے یہ بات کہی تو ساری سبا میں سنناٹا ہو گیا سر دینے کے لیے کونتیار ہوتا ہے سکھی اور سکھوں کا مہتو اور شش کا مہتو سکھوں نے ہی سمجھایا ہے سکھ دھرم نے ہی بتایا ہے کہ شش کا کرتو کیا ہے اور گروہ کے لیے شش کیا کر سکتا ہے ایک آدمی کھڑیا ہوا کہنے لگا کہ میں دینے کے لیے تو یاد ہوں گروہ گوبین سنگھ نے ان کو اندر لے کے گئے اور ٹینٹ میں لے جا کے باہر آکے تلوار دکھائی تو اس کے اوپر خون لگیا ہوا تھا باہر بھی اس سے سٹیج پر جب خون آیا لوگوں نے سوچا کہ ان کو مار دیا گیا ہے اس کی گردن کارتی ہے پھر بولے کہ ایک اور چاہیے قربانی دینے کے لیے دوسرا سکھ اور چاہیے دوسرا بھی تیار ہو گیا اس کے بعد تیس راہ چوتھ تھا اس پرکار سے پانچوں کو ایک ایک کر کے اندر لے کے گئے اور اندر سے باہر آگے جب تلوار دکھاتے تو اس میں خون کی دار لگی ہوتی تھی لیکن جب پانچوں سنگھ ان کو سنگھ کی اپادی دی گئی جو پانچوں سکھ ہے اپنے سر دینے کے لیے تیار ہوئے تھے گروہ کے لیے قربانی دینے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو حاضر کر دیا تھا جب گروہ نے یہ مانگ رکھی جب پانچوں ہو چکے تو ان کو اس ٹیج پر لیا کے اور پانچوں کو دکھا دیا کہ نہیں یہ پانچوں جنگا ہے اور آج سے ان کو سنگھ کیا جائے گا اسی دن شکھوں کی پہچان کے لیے پانچ کفکار دیئے گئے تھے کہ آپ سب بے کیس رکھو گے کیس کو رکھو گے جو سمالنے کے لیے نمبر دو کنگا ہوگا اور نمبر تین جیسے کوئی چوست کپڑے پہننے کے لیے لڑائی وغیرہ میں جو کام آتے ہیں تو کچھا ہوگا اور چوتھی چیز کہ کہیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے دوسمن کہیں بھی آپ سے ٹکرا سکتا ہے تو کرپان ہر شکھ رکھے گا اور پانچ ماں کہا کہ ہاتھ کے اندر کڑا رکھے گا یہ اس کی پہچان ہوگا تو یہ پانچ کا کار تھے یہ پانچوں کیسے شروع ہوتے تھے اور یہ سنگ کی پہچان بتائی اسی ٹائم انہوں نے پانچ آمرت بنایا اور ان کو وہ آمرت سکا کے ان کو سنگ بنا گیا تو اس دن کی مہتر اس لیے بھی مانی جاتی ہے کہ گروہ گوبند سنگ نے یہ سنگ ہو یا جو بھی ان کو پانچ آمرت پلا کے سنگ بنایا پانچ پیارے جو انہوں نے بنایا وہ اسی دن بنایا گئے تھے تو اس کی ہمار کا اس لیے بھی مہتر بہتر ہے موسیقی